اگر تیری دعا میں اثر ہے تو تیری دعا ضرور قبول ہوگی اچھ سنبات اچھ سنبات اس کی رحمت سے نایوز مت ہو اچھ سنبات اچھ اور اپنے خدا پر بھلو سا رکھ وہ بے سہاروں کا سب سے بڑا سہارا ہے کشتیاں سب کی کنارے پہ پہنچ جاتی ہے نہ خدا جن کا نہیں ان کا خدا ہوتا ہے تو نہ خدا ہے سب سے بڑا ہے میرے خدا کشتی کو میری تو ہی سہی راستہ دکھا نہ راستہ ہے کوئی نہ منزل کا ہے پتا تو نہ خدا ہے سب سے بڑا ہے میرے خدا کشتی کو میری تو ہی سہی راستہ دکھا کشتی کو میری تو ہی سہی راستہ دکھا نہ راستہ ہے کوئی نہ منزل کا ہے پتا تو نہ خدا ہے سب سے بڑا ہے میرے خدا تو نہ خدا ہے سب سے بڑا ہے میرے خدا تیرے کرم سے ہوگا مکمل میرا سفر اب چاہے تو ڈڈو بودے سفینہ یا پار کر تیرے کرم سے ہوگا مکمل میرا سفر اب چاہے تو ڈڈو بودے سفینہ یا پار کر جب تو نہ چاہاں بھول بھی چٹان میں کھلا جو چاہے تو بجھے نہیں تو فانوں میں دیا تو نہ خدا ہے سب سے بڑا ہے میرے خدا کشتی کو میری تو ہی سہی راستہ دکھا ناراستہ ہے کوئی نہ مرزل کا ہے پتا تو نہ خدا ہے سب سے بڑا ہے میرے خدا تو نہ خدا ہے سب سے بڑا ہے میرے خدا موسیقی کم بندے اگر سچ یہ ہے تیری نگاہ میں اے مولا ہم کو لے لے تُو اپنی پناہ میں ہم بندے اگر سچ یہ ہے تیری نگاہ میں اے مولا ہم کو لے لے تُو اپنی پناہ میں پروردگار اب تو ہے تیرا ہی آسرا پروردگار اب تو ہے تیرا ہی آسرا جردے اندھیر دور ہمیں روشنی دکھا تو نہ خدا ہے سب سے بڑا ہے میرے خدا تو نہ خدا ہے سب سے بڑا ہے میرے خدا کشتی کو میری تو ہی سہی راستہ دکھا کشتی کو میری تو ہی سہی راستہ دکھا نا راستہ ہے کوئی نا منزل کا ہے بتا تو نہ خدا ہے سب سے بڑا ہے میرے خدا تو نہ خدا ہے سب سے بڑا ہے میرے خدا موسیقی 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 میری دعا پیدا کیا ہے تُو نے ہمیں تُو ہی اب بچا تُو نے ہمیں تُو ہی اب بچا تُو نے ہمیں تُو ہی اب بچا اللہ 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 سنباد اللہ سنباد ہمارا جہاز توفان میں گر گیا ہے اللہ 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 سنباد سنباد توفان بڑتا جا رہا ہے اللہ یا پروردگار اب میں کیا کروں اب میں جہاز کی گھر لوں یا سنباد کو سمالوں اللہ اللہ سنباد اللہ 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 سندھ بات میرے محسن میرے مہربان میرے آقا تم نے بہت ریاضت کی بہت سختی اٹھائی اور جس کے سلے میں اللہ پاک نے تمہاری دعائیں قبول فرمائی ہاں اور مجھے بھی مجھے بھی اپنی عبادت اور نیکی پر پورا یقین تھا تم نے احسان کیا ضروری نہیں کہ جس پہ احسان کیا جائے وہ تمہارے احسان کا بدلہ بھی چکائے یہ اللہ ہے جو چکاتا ہے تم ایک ہاتھ سے جو دیتے ہو وہ ہزار ہاتھ سے واپس کر دیتا ہے آنکھیں کھولو اور میری بات خوف سے سنو پہلی بات تو یاد رکھو سندباد کہ کسی کی نیکی کبھی برباد نہیں ہوتی انسان کو اس کی ہر نیکی کا سلہ ملتا ہے تم نے میری جان بچائی خدا نے تمہاری مشکلیں آسان کر دی میں تمہیں نگارستان پہنچنے کا راستہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے اب جا کر اپنے ساتھیوں کو رخصت کرو ان کو بیدا کرو کیوں کیونکہ آگے کا سفر تم کو اکیلے کرنا ہے مگر مگر میں وہاں پہنچوں گا کیسے یہاں سے مغرب کی سمت ایک چھوٹا سا ملک ہے جس کا نام ارم آباد ہے وہاں کے بادشاہ کا نام خرم ہے جو تم کو نگارستان تک پہنچنے کا راستہ بتا سکتا اور کچھ شاہ خرم کا ایک لڑکا ہے شہزادہ جلال جو نگارستان کے بادشاہ کی لڑکی آلگن پر عاشق ہے مگر یہ الگ کہانی ہے جو تمہیں وہاں جا کر خود معلوم کرنی ہوگی اور وہیں سے تم کو نگارستان کا آتا پتہ بھی مل جائے گا مگر مگر میں وہاں پہنچوں گا کیسے تم اپنے دوستوں ساتھیوں سے رخصت لے لو اس کے بعد ایک کشتی پر سوار ہو جانا اور میری پیچھے پیچھے آنا میں تم کو ارم آباد لے چلوں گا اچھا اچھا میں اپنے ساتھیوں سے اجازت لے لوں سبیدہ تم نے سندھ باد کا پتھر کا بودھ بنا تو دیا مار اب کیا اس کی پوجہ کریں گے ہاں ہم اس کی پوجہ نہیں کریں گے بلکہ اس میں جانگ ڈالیں گے مگر یہ کام اتنا آسان نہیں ہے کہرمان مگر اسے انسان بنا کر یا سندھ باد کا ہم شکل بنا کر تم کرنا کیا چاہتی ہو میں پہلے بھی کہ چکی ہوں کہ اس سندھ باد کی موت اس سندھ باد کے ہاتھوں ہوگی باقی کی باتیں میں وقت آنے پر بتاؤں گی نہیں نہیں سبیدہ نہیں تمہارے اس سندھ باد نے میرے دشمن سندھ باد کو مار دیا تو میری بادوری پر حرف آئے گا میرے دل کی حسرت دل میں ہی رہ جائے گی نہیں سبیدہ یہ جنگ میں صرف تمہارے سارے جیتنا نہیں چاہتا بلکہ بلکہ میں سندھ باد کو اپنے ہی ہاتھوں مارنا چاہتا ہوں ہاں میں بھی اسے تمہارے ہی ہاتھوں قتل ہوتا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں یہی ہوگا اس بار وہ اپنے نصیب سے اور چالاکی سے بچ گیا مگر اپکی بار وہ میرے ہاتھ میں آئے گا تو میں اس کی ایک ایک پوٹی آنک کر کے کتوں کو کھلا دوں گا ہاں وہ مبارک گھڑی بہت ہی چلد آئے گی مگر کب زبیدہ کب جس طرح کوئی عاشق اپنی محبوبہ کے دیدار کے لیے بے قرار رہتا ہے اسی طرح میں سندھ باد کی تڑپتی ہوئی لاش دیکھنے کے لیے بے قرار ہوں خاک اور خون میں لٹھنی ہوئی لاش ٹکڑوں ٹکڑوں میں بٹا ہوا سندھ باد جس کا جسم برف کی طرح سرد ہوگا چہرے پر موت کی زردی ہوگی اور آنکھیں پتھرا گئی ہوں گی یہی میرا خواب ہے زبیدہ یہی میرا خواب ہے اگر خدا سامری نے چاہا تو تمہارا خواب ضرور پورا ہوگا میں اس پتھر کے سندھ باد سے تمہارے دشمن کی موت کا راستہ صاف کر دوں گی تم اسے مار ڈالنا میں اس بوت کے ذریعے تمہارے دشمن کو تمہارے قدموں میں لاکر ڈال دوں گی تم اس کا سر کچل دینا جس طرح شیر کا شکار کرنے کے لیے بکری باندی جاتی ہے اسی طرح ہم سندھ باد کا شکار کریں گے ہاں 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 سبیدہ سبیدہ تم یہ کیا تماشا کر رہی ہو تماشا نہیں جادو میرے خدا ہونے کا ثبوت دیکھو میری جان میری خدرت اور طاقت کا تماشا دیکھو موسیقی 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 یہ کیا پتھر کا بودھ دیکھنے لگا ہاں آج اس نے دیکھنا شروع کیا ہے اس کے بعد بولنا بھی شروع کرے گا موسیقی اور پھر ایک دن یہ سندھ بات کی طرح حرکت کرے گا چال ڈھال بول چال ہر بات میں یہ سندھ بات نکلے گا موسیقی اور پھر ہم اپنا پاس آب پھینکیں گے موسیقی اگر ایسا ہے تو تو پھر اس میں آج اسی وقت جان ڈال دو موسیقی یہ ایک دن میں مکن نہیں کائرمان اس کے لیے مجھے جادو جگانا ہوگا ہر روز ساپ پیدا کرنے ہوں گے اور تب کہیں جا کر اس پتھ میں جان پڑے گی اس دن کا اس دن کا میں بڑی بیچینی سے انتظار کروں گا زفیدہ بڑی بیچینی سے انتظار کروں گا سندباد میرے دوست میرے آقا میرے ساتھی ہمیں اکیلا چھوڑ کر مت جاؤ ہمیں بھی اپنے ساتھ لے کر چلو ہاں سردار سندباد آپ جہاں بھی جائیں گے ہم آپ کے ساتھ آئیں گے میرے دوستوں میں میں ایک اندھے سفر پر جا رہا ہوں جس کا خاتمہ موت بھی ہو سکتا ہے تو پھر آپ کے ساتھ ہم بھی مریں گے آپ کے بنا ہماری زندگی ادھوری ہے ہمیں بھی ساتھ لے کر چلیے ہم ایک ساتھ جییں گے ایک ساتھ مریں گے یہ یہ کیسا پاگلپن ہے میں پاگل نہیں بلکہ پورے ہوش میں ہوں ہم آپ کو اکیلے کبھی نہیں جانے دیں گے دیکھو دیکھو مجھ پر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے میں صرف تفریق کی خاتر نہیں جا رہا ہوں بلکہ میرے جانے کا ایک مقصد ہے ادھر ادھر ایک معصوم بچی اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی میں اس کے مرز کا علاج تلاش کرنے جا رہا ہوں تو پھر ہمیں ساتھ لے جانے میں کیا حر جائے ایک سے دو بھلے رہیں گے تمہارا کہنا بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے لیکن لیکن میں اپنا سر ہتھیلی پر لے کر جا رہا ہوں کسی بھی وقت موت کا سامنا ہو سکتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہمیں بجدل سمجھتے ہیں ڈرپوک سمجھتے ہیں ارے وقت آنے پر ہم پوری فوج پر بھاری پڑھ سکتے ہیں آپ آجمار کر دو دیکھئے میں جانتا ہوں میں جانتا ہوں مجھے تمہاری بہدوری تمہاری محبت تمہاری وفاداری پر پورا بھروسہ ہے پورا بھروسہ ہے تو پھر اس طرح ہم سے مو موڑ کر کیوں جا رہے ہیں مو موڑ کر کہاں جا رہا ہوں مو موڑ کر کہاں جا رہا ہوں میرے دوست میں پھر آؤں گا ایک بار پھر ہم سفر کریں گے پھر دنیا کے رنگ دیکھیں گے بس بس کچھ دنوں کی بات ہے مجھے اپنے ہاتھ سے ہلا کر دیجئے مار ڈالیا مجھے مگر ہمیں اس طرح اکیلا چھوڑ کر مجھائیے واہ میرے دوست واہ اپنا خون میری گردن پر ڈال کر اچھی دوستی نبا رہا ہے دوستی میں کبھی کبھی امتحان کی منزل بھی آتی ہے ہمیشہ ہمیشہ قریب رہنے والے دور بھی ہو جاتے ہیں اور یہ دوری یہ دوری محبت اور دوستی کو کمزور نہیں بناتی بلکہ اور مضبوط کرتی ہے بلکہ اچھا ہے تو تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو کر لوٹو تمہارے حوصلے کبھی نہ ٹوٹیں آمین موسیقی 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 ہاں پہلے تو اس نے آپ کھولی اب گردن بھی ہلانے لگا دیرے دیرے تو یہ گوشت پوسٹ کا انسان بن جائے گا ہاں اور پھر اس کی لگام ہمارے ہاتھ میں ہوگی ہم جدا چاہیں گے مور دیں گے ہاں جب چاہیں گے روب دیں گے ہاں جب چاہیں گے دوڑا دیں گے ہاں کیوں سندھباد میرا حکم مانو گے نا واہ زمیدہ واہ کبھال ہے پہلے تو یہ صرف پتلی ہلاتا تھا اب گردن بھی ہلانے لگا ہاں اس کے بعد یہ چلنے پھرنے اور بولنے بھی لگے گا ہاں اور تم روز کسی بدنصیب جانور کا انتظام کرو ہاں اتنی بڑی دنیا میں جانوروں کی کیا کمی ہے زمیدہ تو پھر تم روز مجھے کسی جانور کا خون دیتے جاؤ اور میں روز اس میں جان ڈالتی جاؤں گی ہاں سندھباد مگارستان جانے کے بجائے مہرابہ جا رہا ہے کیوں وہاں اسے نگارستان کا کوئی نشان ملے گا اور شاید نقشہ بھی ٹھیک ہے وہ جہاں بھی جاتا ہے اس پر نظر رکھو اور ہمیں اس کی ایک ایک حرکت کی خبر دو سندھی اچھا آقا مگر یہ بتاؤ اس وقت وہ کہاں ہے اس وقت وہ مہراباد میں داخل ہو چکا ہے اور کلے کی طرف پڑھ رہا ہے اگر ایک قدم بھی آگے بڑھے تو یہ تیر تمہارے سینے کے پار کر دوں گا کیا آپ لوگ ہر مسافر کا استقبال اسی طرح تیروں سے کرتے ہیں ہم مسافر کو سر آنکھوں پر جگہ دیتے ہیں مگر دشمنوں کا استقبال ہم اسی طرح کرتے ہیں مگر میں آپ کا دشمن نہیں بلکہ ایک مسافر ہوں دور دراز کا سفر تیہ کر کے شاہ خرم کے حضور میں سلام کرنے کی گرس سے یہاں آیا ہوں اگر آپ کلے کا دروازہ کھولنے تو مہربانی ہوگی کلے کا دروازہ کل صبح سے پہلے نہیں کھل سکتا دیکھئے میں بہت تھکا ہوا ہوں اگر آپ دروازہ کھول دیں گے تو کسی سرائے میں جا کر رات گزار لوں گا کہہ دیا نا کہ صبح ہونے سے پہلے درازہ نہیں کھل سکتا کیا آپ لوگ مہمانوں سے یہی برطاف کرتے ہیں ایسا نہیں ہے بلکہ بات یہ ہے کہ گفران ڈاکو نے ہر طرف لوٹ مار مچا رکھی وہ اور اس کے ساتھ ہی بھیز بدل کر آتے ہیں اور شہر میں لوٹ مار کرتے ہیں اور بے گناہوں کا قتل کر کے صاف نکل جاتے ہیں اچھا تو یہ وجہ ہے کہ کلے کا دروازہ رات کو نہیں کھلتا ہاں وہ بہت خطرناک ڈاکو ہے اور اسی لیے شاہ خورم نے اس کے سر پر بہت بھاری رام رکھا ہے ٹھیک ہے آج کی رات میں اسی جنگل میں گزار لوں گا مگر ہوشیار رہنا گفران ڈاکو بہت بے رہم ہے ہر روز کسی نے کسی مسافر کی لاش کسی جھاری میں پائی جاتی ہے اسے تلا کا شکریہ اب میں اپنی حفاظت خود کر لوں گا اچھا شب خیر شب خیر خدا تمہیں اپنی حفظ امان میں رکھیں چلو بیٹا سندھ باد اب اس چٹان سے ہی تکیے کا کام لو موسافرت میں یہی کچھ ہوتا ہے میاں ہاں 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 موسیقی 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 میں خدا کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں میں بے گناہ انسان ہوں میرا ڈاکو گفران سے کوئی واسطہ نہیں ہے کیا ثبوت ہے تمہارے پاس پہلا ثبوت تو یہی ہے کہ گفران کے ہر آدمی کے چہرے پر نقاب ہے میرے چہرے پر کوئی نقاب نہیں ہے تو ٹھیک کہتا ہے مگر تو یہاں کیوں آیا میں نے ڈاکو گفران اور اس کے ساتھیوں کو ایک بڑے شخص کو گرفتار کر کے یہاں لاتے دیکھا تو میں صرف یہ جاننے کے لئے ان کے پیچھے چلا آیا یہ گفران کون ہے اور اور وہ اس بڑے سے کیا چاہتا ہے اس بڑے کا نام منصور ہے وہ بادشاہ کا خاص وفادار اور ہوا رساتھی ہے اور اور یہ گفران کون ہے کوئی نہیں جانتا کی وہ کون ہے مگر ہم اتنا جانتے ہیں کہ اس بیمان نے ایک ایک کر کے شاہ کے سارے وفاداروں کو گرفتار کر کے یہاں قید کر لیا ہے مگر مگر وہ چاہتا کیا ہے شاید وہ تک تو تاج پر قبضہ کرنا چاہتا ہے اچھا اس لئے اس نے آپ لوگوں کو یہاں گرفتار کر رکھا ہے ہاں تاکہ اسے میدان صاف ملے آپ لوگ گھبرائیے مت جب میں یہاں آگے ہوں تو آپ لوگوں کے حالات سے بادشاہ کو ضرور آگاہ کروں گا اچھا یہ بتائیے وہ لوگ اس پڑے کو کہاں لے گئے ہیں یہاں سے آگے جا کر بائیں طرف ایک کمرہ ہے جہاں وہ ظالم اپنے شکار پر نت نئے طریقے سے ظلم ڈھاتا ہے ترہ ترہ کی تکلیفیں دے کر جان آدھی کر دیتا ہے میں جا کر دیکھتا ہوں دیکھتا ہوں میں جا کر مگر آپ لوگ آپ لوگ میرے بارے میں خاموش رہے گا اچھا خدا حافظ خدا حافظ خدا حافظ خدا حافظ اب بتا بڑھے تو نے شہزادہ جلال کو کہاں چھپا کے رکھا ہے ورنہ تیری ایک بوڑی خال کٹ کٹ کا گرے گی بزدل ڈاکو جو لوگ اپنے ملک کے اپنے تخت و تاج کے وفادار ہوتے ہیں ان کی خال اتنی نازپ نہیں ہوتی مگر اتنی مضبوط بھی نہیں ہوتی کہ جا کو گفران کے چابو کی مار سہ سکے اسی لیے اسی نے سیدھی طرح بتا دی کہ تُو نے شہزادہ جلال کو کہاں چھپا کر رکھائے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ولی اہد جلال پہاڑی محل پر گئے ہوں گے بے وکوب بڑھے کہ تُو بھی جامتہ ہے اور میں بھی جامتہ ہوں کہ سہزادہ جلال پہاڑی محل میں نہیں ہے تو پھر شکار پر گئے ہوں گے ڈاکو بڑھے ڈاکو گفران ایک آنکھ سے نہیں ہزار آنکھوں سے دیکھتا ہے اور وہ یہ ڈاکو بڑھے کہاں چھپا کر رکھائے اول تو میں جانتا نہیں کہ وہ کہاں ہے لیکن اگر مجھے پتہ بھی ہوتا تو بھی میں تجھ جیسے بھیڑے کو اس ماسوم کا پتہ کبھی نہیں بتاتا کیونکہ میں جانتا ہوں میں جانتا ہوں کہ تُو ولی اہد جلال کے ساتھ ساتھ بادشاہ سلامت اور اس ملک کا بھی دشمن ہے اسی لئے تو میں تجھے یہاں لے کر آیا ہوں کیونکہ تُو ہمارا راز جان چکا ہے اور اگر میں تجھے یہاں لے کر نہیں آیا ہوتا تو تُو اب تک شاہ خورم کے ہاں پہنچ گیا ہوتا مگر اب یہ راز راز ہی رہے گا اگر دار نمک حرام تُو سچائی کو قید کر کے اسے زنجیروں میں جکڑ کے یہ سمجھتا ہے کہ تُو نے اس پر کابو پا لیا ارے سچائی تو ایک خوشبو ہے ہوا کا ایک جھوکہ ہے ایک بفری ہوئی موج ہے جسے دنیا کی کوئی دیوار کوئی چٹان کوئی طاقت روک نہیں سکتی خاموش اور یہ بھی سن لے گفران کہ تُو اپنے ناپاک ارادوں میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکے گا کبھی نہیں میرا ارادہ صرف ارادہ نہیں بلکہ طوفان کی وہ موج ہے جو بڑی سے بڑی چٹان کو بھی تن کے کی طرح بہا کر لے جائے گا تو شہزاد جلال کو کب تک بچائے گا کب تک میری نظر باز کی نظر ہے دیکھ لینا ایک دن شہزاد جلال کو دموچ کر لے جاؤں گا اور اس کی تخت نشینی کا جشن ماتم میں بدل دوں گا ماتم میں پھر پھر اس تخت پر میرا میرا یعنی جاکو گفران کا قبضہ ہوگا اسی لیے اسی لیے آخری بار تجھ سے کہتا ہوں میری بات مان لے اور بٹا دے شہزاد جلال کا پتہ پٹلے میں میں تجھے اپنا وزیر آزم بنا دوں گا ارے ایسی دولت اور اس صد پر میں تھوکنا بھی پسند نہیں کرتا تو پھر دیکھ کہ گفران کس طرح سے تیری خال تیر جسم سے الگ کرتا ہے تو پھر اٹھا اپنا چابک اور آزمال اپنے بازو کی طاقت ہو تو یہ تیوار بازو کی طاقت ہوگا 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 اس کی اس کی چمڑی تو بیل کی طرح سے موٹی ہے مگر کب تک کب تک چپ رہے گا جب تک یہ شہزاد جلال کا پتہ نہیں بتاتا اس کے ساتھ ہر روزہ ہی سلوک کیا جائے ڈالیم تم ہوشیاری سے پہرہ دینا یہاں جو کتے بند ہیں ان پہ کڑی نظر رکھنا ورنہ موقع ملتے ہی یہ تمہیں نوچ آئیں گے سمجھ گئے جی سردار آہ چلو بلا ٹیلی بیٹا علیب ہم آرام سے سوتے ہیں او یہاں پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا چلو با ٹیلی بیٹا علیب ہمارے چلو با ٹیلی بیٹا علیب ہمارے چلو بیٹا علیب ہمارے تو بہت سخت جان نکلا اگر اس نے زبان نہ کھولی تو تو میں اس کے خون کی ایک ایک بون نہیں چھوڑ لوں گا اور اگر اس پر بھی اس نے زبان نہیں کھولی اس کی نوجوان لڑکی کھلستن کی جوانی پر دو چار بھوکے کتے چھوڑ دوں گا بس مگر سردار جب بادشاہ زندہ ہے تو آپ شہزاد جلال کی جان کے دشمن کیوں بنے ارے بے بہکوف نشانے دو طرح کے ہوتے ہیں ایک دور کا نشانہ اور دوسرا نزدیک کا نشانہ اور میں ہمیشہ دور کا نشانہ لگانا ہی پسند کرتا ہوں لیکن اگر شہزاد جلال نہ ملا تو میں حالات کا رخ دیکھ کر اپنا فیصلہ بدل بھی سکتا ہوں مارنا تو مجھے دونوں کو ہی ہے مگر پہلے کس کی باری آئے گی یہ دو وقت ہی مطای گا جلال چون ہو تم خدا کا ایک بندہ خدا کا بندہ تو وہ ظالم گفران بھی تھا جس نے مجھ پر اتنے ستم ڈھائے اتنے کوڑے برسائے کہ میرا جسم چھلنی ہو گیا اب تم دوسرے خدا کے بندے بن کر آیا ہو چلو رہی صحیح قصر تم بھی پوری کر لو لو کر لو میرا یقین کیجئے مجھے اپنا دوست چانیے میں آپ کی مدد کرنے آیا ہوں اچھا مدد کرنے آیا ہو جب ظلم کے ہاتھ تھک گئے چابک کے وار بے اثر ہو گئے تو تم دوستی اور ہمدردی کا نکاب پہن کر آئے ہو کیوں میری بات کا یقین کیجئے کیا میں صورت سے آپ کو بے ایمان اور دھوکے باز نظر آتا ہوں یوں تو ایک ساپ بھی اوپر سے خوبصورت اور چمکیلہ نظر آتا ہے مگر اس کے اندر زہر بھرا ہوتا ہے آپ کا شک بلکل درست ہے مگر میں اپنے پیدا کرنے والے کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں کسی کا بھیجا ہوا جاسوس نہیں اچھا اچھا تو تم ابھی ابھی آسمان سے اترے ہو میں ایک مسافر ہوں اور میرا نام سندباد جہازی ہے تو اس قید خانے میں اپنا سامان فروخت کرنے آئے ہو دیکھئے جب وہ لوگ آپ کو گرفتار کر کے یہاں لا رہے تھے تو میں ان کا پیچھا کرتا ہوا یہاں تک چلایا تم ایک کام کروگی بولی یہاں سے مجھے اور میرے ساتھیوں کو رہا کروا سکتے ہو کام تو بڑا آسان ہے مگر اس طرح مارا غفران ہوشیار ہو جائے گا تم ٹھیک کہتے ہو اگر آپ نے اب تک مجھ پر بھروسہ کر لیا ہے تو ایک بات بتائیں گے مجھے پوچھو یہاں آ کر میں نے سب کچھ سنا وہ ستم بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا جو آپ پر ٹھایا گیا ہے میرا ایسا خیال ہے کہ وہ نکاب پوچھ ڈاکو شہزاد جلال کے ساتھ ساتھ پاسشاہ سلامت کا بھی تشمن ہے اور اس ملک کے تخت پر قبضہ کرنا چاہتا ہے تمہارا اندازہ بلکل درست ہے مگر تمہیں مجھ سے شہزاد جلال سے اور مہراباد کے تخت سے اتنی ہمدردی کیوں ہے ایک انسان کو دوسرے انسان سے ویسے بھی ہمدردی ہوتی ہے مگر مگر سچ بات تو یہ ہے کہ میں بادشاہ سلامت کی مدد سے نگارستان پہنچنا چاہتا ہوں مگر اس سے پہلے اس ملک میں چل رہی سازش کو کچلنا چاہتا ہوں گفران ڈاکو کے پردوں میں کون ہے یہ تمہیں نہیں جانتا ہاں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ گفران ولی اہد جلال کو ان کی تخت نشینی سے پہلے اپنے راستے سے ہٹانا چاہتا ہے اور اس کے بعد بادشاہ سلامت کی جان لے کر تخت و تاج پر قبضہ کرنا چاہتا ہے اور اپنے اس مقصد میں کامیاب ہونے کے لیے وہ مہرباد کی گلی کوچوں میں خون کی ندیا بھی بہا سکتا ہے مگر اس سازش کا پتہ آپ کو کیسے چلا میری چھٹی حضر بہت تیز ہے ایک دن میں نے محسوس کیا کہ شہزادہ جلال کی جان خطرے میں ہے تو آپ نے اس بات کی اطلاع بادشاہ سلامت کو کیوں نہیں دی کیونکہ اس وقت شہزادہ جلال بادشاہ سلامت کی پاڑی محل پر آرام کرنے کے لئے گئے ہوئے تھے اور میں پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ میں اس کی خبر بادشاہ سلامت کو کرتا تو پھر آپ نے کیا کیا جیسے ہی میں نے خطرے کی بوس ہوں گی میں نے شہزادہ جلال کو بادشاہ سلامت کے محل سے ایک ایسی جگہ چھپا دیا جہاں پر ان کے کوئی آنچ نہیں آ سکتی تھی اس کا مطلب ہے بادشاہ سلامت بھی اس بات سے بے خبر ہے کہ آپ نے شہزادہ جلال کو کہیں چھپا رکھا ہے ہاں اس سے پہلے کہ میں بادشاہ سلامت تک پہنچتا نا جانے کس طرح گفران کو میرے ارادوں کی بھنگ لگ گئی اور اس نے مجھے گریفتار کر کے اس قید کھانے میں ڈال دیا ہم اب میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں تم یہ انگوٹھی لے کر عارف شاہ کے مزار پر پہنچ جاؤ یہ ایک بہت مشہور جگہ ہے یہاں تم مزار کے مزاور سے ملنا جس کا نام تبریز ہے مگر اس انگوٹھی کا کیا مطلب ہے اس انگوٹھی میں میں نے بادشاہ سلامت کے نام ایک پیغام لکھا ہے ان کو خطرے سے آگاہ کیا ہے اگر یہ پیغام بادشاہ سلامت تک پہنچ گیا تو تمہاری مدد سے یہاں چھاپا بھاریں گے اور اس سے گفران اپنے انجام کو پہنچ گائے گا ہم 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 اچھی بات ہے میں پہلی فرصت میں ہی عارف شاہ کے مزار پر جا کر وہاں کے مزاور کو یہ انگوٹھی دے دوں گا اور پھر بادشاہ سلامت تک پہنچ جاؤں گا اور اس کے بات تم بڑی آسانی سے نگارستان بھی پہنچ سکتے ہو نجانی وہ لوگ ابباجان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے میرا تو دل بیٹھا جا رہا ہے سوچ سوچ کے ہال اٹھ رہا ہے خدا پر بھروسہ رکھو بیٹا اس دنیا میں جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا خدا ہوتا ہے اچھا اگر ہم بھی اس قید کھانے میں چلے تو اس سے تو گتھی اور بھی اولچ جائے گی ان حالات میں ہمیں پھوک پھوک کر قدم رکھنا ہے لیکن اگر انہوں نے ابباجان کو مارنے کی کوشش کی تو میں تمہیں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اگر وہ تمہارے ابباج کو مارنا چاہتے تو کب کا مار چکے ہوتے میرا خیال ہے کہ تمہارے ابباج کی گرفتاری کا مقصد اور ہے موسیقی 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 چچا جان یہ آپ نے کیا کیا یہ ان لوگوں کا پیچھا کرتا ہوا اندر گیا تھا اس نے بہت کچھ معلوم کر لیا ہوگا موسیقی سب تیاریاں ہو گئی آپ کے حکم کو مطابق سب ٹھیک شکر رہا سردار موسیقی 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 ہمیں انتظام کر دیا ہے نا ہاں سردار میں نے وہ دوا ملک آلیا کی ایک خاص کنیز اپشا کو دی ہے وہ بڑی چالاکی سے وہ دوا بادشاہ سلامت کے گھوڑے کو کھلا دے گی ہاں 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 شباش شباش اب بادشاہ سلامت کو آرام سے شکار پر جانے دو ہاں 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 کو ہی ہاں 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 ہاں邊 کو ہی ہم کھاں ہاں 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 نا haben موسیقی 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 تجھے کیا ملا اس کے معصوم ہوتوں سے ہسی چھین لی پھر پھول سی بچی مرجھا کر رہ گئی اور تو دیکھتا رہا دیکھتا رہا کس کام کی تیری یہ خدائی کیا مقصد ہے تیرے قدرت کے قارخانے کا اگر تو خدا ہے تو میں بھی ایک ماں ہوں تو نے اس دنیا کو پیدا کیا ہے تو میں نے بھی ایک انسان کو پیدا کیا ہے مگر تیرے پاس تیرے پاس ممتہ نام کا کوئی جذبہ نہیں کوئی جذبہ نہیں ہے ممتہ نام کا یا تو اپنی خدای سے ہاتھ اٹھا لے یا میری بچی کی آنکھیں واپس دے دے واپس کر دے میری بچی کی آنکھیں میں ہر روز رات کو دعا کرتی تھی گڑ گڑا کر تیرے حضور میں مگر آج کے بعد کبھی کوئی دعا نہیں مانگوں گی کبھی کوئی دعا نہیں کروں گی میرے اللہ میں تیرے پاس کبھی کچھ نہیں مانگوں گی کبھی نہیں کبھی نہیں مانگیں گی کبھی نہیں امی جان آپ رو رہی ہیں امی جان تو کیا کروں بیٹے مجبور انسان کے آنسو ہی اس کا سہارہ ہوتے ہیں اس سے تیری یہ حالت نہیں دیکھی جاتی بیٹے نہیں دیکھی جاتی مجھے تو کچھ بھی نظر نہیں آتا امی مگر پھر بھی مجھے خدا پر پورا بھروسہ ہے شاباش بیٹے شاباش یقین مانو خدا تمہارے بھروسے کی لاج ضرور رکھے گا ضرور رکھے گا ضرور رکھے گا سندباد اپنے مقصد میں کامیاب ضرور ہوگا وہ ضرور کامیاب ہوگا تم ہو کون اور اس شہر میں کیا کرنے آئے ہو میرا نام سندباد ہے مہرباد آنے کا مقصد میں یہاں کے بادشاہ خرم شاہ کی قدم بوسی کے لئے آیا ہوں اور ویسے بھی مجھے ان سے ایک ذاتی کام ہے اب آپ لوگ اپنے بارے میں کچھ بتائیے میرا نام تبریز ہے اور یہ کلسم تبریز کلسم یہ یہ میں ڈاکو گفران کے قید خانے میں گیا تھا میں آپ لوگوں کو آگاہ کرنے آیا ہوں کہ شہزاد جلال کی جان اور مہر آباد کی تخت و تاج کو خطرہ ہے تو پھر اب ہمیں کیا کرنا ہے اس انگوٹھی میں ایک خفیہ پیغام ہے جس میں بادشاہ سلامت کو یہاں چل رہی ساجشتے آگاہ کیا گیا ہے اور اس جگہ کا پتہ بھی ہے جہاں منصور صاحب نے شہزاد جلال کو چھپا رکھا ہے مگر شہزاد جلال تو پہاڑی محل گئے ہوئے ہیں ہاں بادشاہ سلامت کے ساتھ ساتھ سارے درباریوں اور دوسرے لوگ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ شہزاد جلال پہاڑی محل پر ہے مگر سچائی یہ نہیں تو پھر سچائی کیا ہے سچائی یہ ہے کہ منصور صاحب نے شہزاد جلال کو بچانے کے لیے انہیں کہیں چھپا رکھا ہے اس انگوٹھی میں سب کچھ درج ہے تو پھر چلو اب ہم اسی وقت انگوٹھی دے کر بادشاہ سلامت کو خطرے سے آدھا کرتے ہیں اور قبرستان پر حملہ کر کے ہم تمہارے اببو کی دی ہوئی انگوٹھی بادشاہ سلامت تک پہنچا دیتے ہیں خودہ آپ کو اپنی حفظو آمان میں رکھے شکریہ شکریہ بیگم بہت بہت شکریہ لیکن بیگم ابھی تک شہزادے کی خور کیوں نہیں آئی شہزادی کی فکر نہ کیجئے اس کے ساتھ ہمارا وفادار اور جانسار ساتھی منصور ہے اور منصور کے ہوتے ہوئے شہزادے پر کسی بھی طرح کی آج نہیں آسکتی ہاں ہمیں منصور اور اپنے ساتھیوں پر پورا بھروسہ ہے وہ ہمارے دلوں جگر ہیں دست بازو ہیں جہاں پنا نا وزیراعظم راشد تشریف لائے ہیں اور قدم بھوسی کی اجازت چاہتے ہیں آنے دو حضور کا اقبال بلند ہو خادم تسلیم ارض کرتا ہے کیا شکار کی تیاریاں مکمل ہو گئیں جی بندہ پرور سب کچھ تیار ہے یہی اطلاع دینے حاضر ہوا ہوں ٹھیک ہے اور سنو کل ہم دربارے عام کریں گے اور گلفان ڈاکو کی گرفتاری کے سلسلے میں ہم آپ لوگوں سے سلام مشورہ کریں گے اس لئے سلطنت کے ہر چھوٹے بڑے عہدے داروں کی موجودگی ضروری ہے جی بہت بہتر ہاں ابھی اسی وقت ایک تیز رفتار سوار کو پہاڑی محل کی طرف روانہ کر دو ہم چاہتے ہیں کہ کل ہونے والے ہر فیصلے میں شہزاد جلال کی رائے بھی شامل ہو گستاخی باف سرکار شہزادہ جلال کو آرام کرنے دیجئے آخر آپ کے وفادار اور جان سر کس دن کام آئیں گے آپ کی بات درست ہے اور ہمیں وفاداروں پر ناز بھی ہے لیکن ہم گفران کی گرفتاری کے ذمہ داری ہم شہزادہ جلال کو سوپنا چاہتے ہیں مگر سرکار ہم سلطنت کی باگڈوز شہزادہ جلال کو سوپنے کا فیصلہ کر چکے ہیں اور اس کے لئے ہم اس کی تلوار کی دھار اس کے بازوں کی طاقت اور اس کے حوصلے کی بلندی کو عمل کی قسوٹی پر پرکھنا چاہتے ہیں اور گفران کی گرفتاری اس کے انتحان کی پہلی منزل ہوگی موسیقا 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 موسیقی سار جی سردار بادشاہ سلامت کی ناسلامتی کا انتظام کر دیا ہے نا ہاں سردار میں نے وہ دوا ملکہ آلیا کی ایک خاص کنیز اپشاہ کو دی ہے وہ بڑی چالاکی سے وہ دوا بادشاہ سلامت کے گھوڑے کو کھلا دے گی شاواش شاواش اب بادشاہ سلامت کو آرام سے شکار پر جانے دو لے جی بھر کے خاص گا آج تجھے شکار پر دن بھر دوڑنا ہے اگر پیٹ بھرا ہوگا تو پھر دوڑ کا بھی مزہ آ جائے گا آرے بادشاہ آرے افشاہ تو کیا کر رہا ہے لڑے کو گھاس کھلا رہا ہے آرے کبھی تھوڑی سی خود بھی کھا لیا کر اکیل آ جائے گی تو مجھے بے وکوف سمجھتی ہے اور نہیں تو کیا آرے تو تو پڑھلے سرے کا بے وکوف ہے وہ کیسے دیکھ اکیلی لڑکی کو دیکھ کر نہ تو تیرا دل دھڑکتا ہے نہ تو تیری آنکھ پڑکتی ہے نہ تو تیرے موں سے رال ٹپکتی ہے کیسا مرد ہے رہے تو دیکھ کیا ہو رہا ہے میری آنکھ پڑک رہی ہے ہاں دیکھ میرا دل بھی دھڑک رہا ہے ہاں ہاں آب باتا میں مرد ہوں کیا نہیں آرے تو تو سچ مجھ کا مرد ہے رہے ہاں آرے میرے بدرو ہاں تیرا سینہ تو خرے مرد کا سینہ ہے ہاں ہاں آرے میری افشاں تجھے کوٹ کوٹ کر اپنے آنکھوں میں بھر لوں آرے میرے بدرو ہاں ہاں ملکا اے آلیا میری راہ دیکھ رہی ہوں گی ہاں رات کو پھیرا ہوں گی ہاں باتی بجھا آکے رکھنا ہاں میرے بدرو ہاں آرے باتی بجھا آکے رکھنا ہاں 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 موسیقی 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 اور تم ہمیشہ اسی طرح نیکی کے راستے پر چلتے رہو اببہ حضور یہ آپ کی دعاؤں کا ہی اثر ہے کہ میں آج تک دنیا کی گندگی اور حوص سے بچا ہوا ہوں دعا کیجئے دعا کیجئے کہ میں مرتے دم تک میں اپنی ایمان اور اپنے مذہب سے مو نہ موڑوں خدا کے نام پر جیوں اور خدا کے نام پر مروں اللہ ہوں اب تم سچمچ اپنے خدا کے سچے بندے کہلانے کی مستحق ہو کیونکہ تم باپ بیٹے اور خون کے رشتوں سے اوپر اوٹ چکے ہو واہ 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 جب میں نے سنا کہ آپ شکار پہ جا رہے ہیں تو آپ کے لیے یہ نظرانہ لے کر حاضر ہوا کیا ہے یہ ہندوستان سے ایک مسافر آیا تھا وہ خواجہ نظام الدین کے آستانے پر گیا تھا یہ اسی جگہ کی نظر ہے قبول فرمائیے بسم اللہ بسم اللہ اگر زندگی رہی تو ہم بھی کسی نہ کسی دن نظام الدین اولیہ کے مزار کی زیارت کریں گے اللہ ہوں اللہ اچھا بیٹا اگر کل وقت نکال سکو تو دروار میں آ جاؤ کیوں خیریت تو ہے تم تو جانتے ہو آج کل گفران ڈاکو نے بہت سر اٹھا رکھا ہے اور ہم اس کا سر کچل دینا چاہتے ہیں اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ کام تمہارا چھوٹا بھائی شہدادہ جلال خود انجام دے موسیقی